بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ سنیری حدیث حدیث نمبر پانچ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء ایمان کا ایک حصہ ہے صحیح مسلم 35 پیارے بچوں ہمارے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت ہی پیاری بات بتائی ہے وہ یہ کہ ایمان مکمل کرنے کے لیے حیادار ہونا بہت ضروری ہے ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیاء ہے ابن ماجہ 4181 حیاء کیا ہے حیاء یا شرم وہ فطری جذبہ ہے جس کے باعث انسان گناہ کی کاموں سے رک جاتا ہے یعنی باہیا شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ضرور سوچے گا اور اس کو شرم آئے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں یہ غلط کام یا گناہ کر رہا ہوں ایسی صورت میں رک جانے پر اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں عجر ملے گا انشاءاللہ کبھی کبھی ہم غلط کام سے اس لیے بھی رک جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ دیکھ رہے ہیں ایک بات یاد رکھیں گناہ کا چھوڑنا اللہ کے ڈر سے ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کے دیکھنے کے خوف سے ترمزی حدیث تین ہزار پانچ و چھپن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی الحیی ہے یعنی بہت حیاء والا اور اللہ سبحانہ و تعالی کو کسی سوالی کو خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے حیاء آتی ہے حیاء کو ایمان کا حصہ بتا کر ہم پر یہ لازم کر دیا گیا کہ ہم حیاء کو نہ چھوڑے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیاء نہ رہے تو پھر جو چی چاہے کرو سہیہ البخاری چھہ ہزار ایک سو بیس یعنی حیاء بندے کو اللہ تعالی کی مرضی والے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا حیاء ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے سہیہ البخاری چھہزار ایک سو سترہ تو کیا ہمیں اتنی پیاری چیز حیاء کو چھوڑ دینا چاہیے جس میں خیر ہی خیر ہے یوں تو سارے انبیاء علیہ السلام باہیا تھے لیکن آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک اور پہت ہی پیارے نبی کا قصہ سناتے ہیں جن کی زندگی میں حیاء کا پہلو بہت نمائع ہے قرآن مجید میں ان کا واقعہ یوں بیان ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام یعنی کہ بات کرتے تھے وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے گرمی کا موسم تھا پاؤں ننگے تھے سفر کی تھکاوٹ اور پیدل چل چل کر پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے ذرا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے ذرا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایک کواں ہے جس سے کچھ نوجوان اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے کچھ فاصلے پر دو باہیا لڑکیاں کھڑی ہیں جب آپ نے ان کو دیکھا تو حیرانی ہوئی کہ یہ دونوں لڑکیاں اس جنگل میں اکیلی کیوں کھڑی ہیں اور کس کا انتظار کر رہی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب وجہ دریافت کی تو پتا چلا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں والد بہت بھوڑے ہیں اور وہ اس قابل نہیں کہ چل پھر سکیں اور وہ دونوں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں کہ جب تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو آخر میں یہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے اس لیے وہ انتظار کر رہی ہیں کیونکہ انہیں اتنے مردوں میں جانے سے حیاء آتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی بات سننے کے بعد آگے بڑھے اور خود پانی کوئے سے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلا دیا لڑکیاں جب خلاف معمول جلدی گھر پہنچیں تو والد نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو دونوں نے والد کو پوری حقیقت سے آگاہ کر دیا ان کے والد ان کے والد خود بھی پیغمبر تھے فرمایا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو بھلا کر لاؤ تاکہ ہم اس کو پورا پورا بدلا دے اب ایک لڑکی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھلانے آئی تو وہ کس طرح آئی اس کا انداز کیا تھا قرآن مجید نے اس کے چلنے کا انداز جو کہ شرم و حیاء سے لبریس تھا اس طرح بیان کیا ہے ترجمہ اتنے میں ان دونوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بھلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی عجرت دیں الکسس پچیس اب دیکھیں کہ ایک نبی کی بیٹی نے شرم و حیاء کا دامن نہیں چھوڑا نگاہ نیچے تھی بات بھی شرم آ کر زیادہ کھل کر نہیں کی اللہ تعالیٰ کو ان کی حیاء اس قدر پسند آئی کہ کس قصے کو قرآن مجید کا حصہ بنا کر ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیا تاکہ امت کی عورتوں کو علم ہو جائے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو شرم و حیاء کو کس طرح اختیار کریں یہ تو بات ہوئی عورت کی شرم و حیاء کی اب دیکھیں کہ مردوں کی شرم و حیاء کیسے ہوتی ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کتنے حیادار تھے جب وہ لڑکی اپنے والد کو کوئے سے گھر آنے کا قصہ سنا رہی تھی تو اس نے بتایا کہ میں آگے آگے تھی کیونکہ رستے کا تو مجھے ہی علم تھا میری چادر ہوا سے اڑ جاتی تو اس آدمی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے پیچھے چل تاکہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نظر کی حیاء کا بھی خیال تھا یہ وہ امدہ مثال ہے جس کی پیروی اختیار کرنی چاہیے اور باعمل مسلمان بننا چاہیے عملی اعتبار سے حیاء کے تین شعبے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے حیاء نمبر دو لوگوں سے حیاء نمبر تین اپنے آپ سے حیاء یعنی نفس سے اللہ تعالیٰ سے حیاء کا مطلب یہ ہے کہ ہم احکامِ الٰہی کو نہ ٹوڑے اور نہ ہی اس کی نافرمانی کریں لوگوں سے حیاء یہ کہ حقوقِ عباد کو ادا کریں لوگوں کے سامنے جن باتوں کی اظہار کو برا سمدھا جاتا ہے ان کی اظہار سے بچیں اور اپنے آپ سے حیاء یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر برے اور قابلِ مضمت کام سے بچائیں حیاء کے زمرے میں ایک اور چیز بھی آتی ہے اور وہ ہے زبان کی حیاء زبان کی حیاء یہ ہے کہ اسے فہش گوئی اور بے حیائی کی باتوں سے روکا جائے اور اللہ کے در سے زبان کو گناہوں سے بچایا جائے کچھ ایسا نہ بولا جائے جو اللہ کو پسند نہ آئے بلکل ایسے ہی آنکھ اور کان کی بھی حیاء بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کچھ نہ دیکھیں اور نہ سنیں جو اللہ کو پسند نہ ہو ہاتھوں کی حیاء میں ہم اپنے ہاتھ ان کاموں میں استعمال نہ کریں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں یعنی ہر ہر عمل سے پہلے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں الغرز قرآن و حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شرم و حیاء کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے اللہ نے ہر انسان کی بیدائش کے ساتھ حیاء کی صفت ڈالی ہوئی ہے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں ہمیں اپنی زندگی میں ہر قدم ایسے پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے کہ ایمان کی یہ قیمتی دولت یعنی شرم و حیاء ہم سے چھن نہ جائے اللہ کریم ہم سب کو باہیا مومن مسلمان بنائے آمین یا رب العالمین ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر